نمشکر دوستو چوپٹر ڈیری فارم کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا آج بیلکم ہے اور آج ہم جو ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو پہلے ڈیٹیلز بتا دوں کہ وہ سارے ہیفرز کی کر رہے ہیں جو فرسٹ ایمر کھیری اور دو دانت کے ہیفرز ہیں اور بہت ہی ہیوی مل کر اچھی بریڈڈ اینیملز ہیں سبھی ان کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو آ رہی ہے تو پوری ویڈیو آپ دیکھیں اچھے سے اس میں ساری ڈیٹیلز کے ساتھ سبھی کے دانت اور سبھی کی ایج اور سبھی کے بلڈلائن کا بھی ڈیٹیل دیا ہوا ہے اور ساتھ میں ان کی مل کپیسٹی اور پرائس رینج بھی بتائی ہوئی ہے اس میں ہم نے ایک ساتھ میں بریڈڈ جرسی ہیفر بھی ان کو دیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ کوریز آپ کو ساتھ میں دی جائے گی یہ دیکھئے کافی ہائٹڈڈ اور پیور بریڈڈ جرسی ہے اور دو دانت کی ایج ہے اس کی ابھی یہ فارم سے آئی ہے ابھی تو رسی ڈالا ہے اس کو پکڑنا مشکل ہے ابھی آئیے ان کے آنر سے بات کرتے ہیں جنہوں نے اس کو پرچیز کیا ہے نمشکار جی کیا نام ہے آپ کا ناسک جلہ نیلیش خندوے یہ ناسک مہاراستر سے آئے ہیں نیلیش خندوے اور آپ اتنے لوگ ڈاؤن میں بھی ادھر آئے سارا اپنا میڈیکل پہلے چیک کروا کے اور اپنا پاسواس پرمیشن لے کر آئے ہو ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ پچھلی بار کب آئے تھے ہمارے فارم پہ کیونکہ پہلے بھی آپ کی ویڈیو آ چکی ہے یوٹیوب پہ جنوری میں آئے تھا اور پچھلی بار کتنے انیملز لیے تھے آپ نے چار انیملز لے کے گئے تھے تو اس بار کتنے انیملز پرچیز ہوئے آپ کی ابھی دس انیمل لیے ہیں دس انیمل لیے ہیں ٹھیک ہے اور سبھی بریڈیڈ انیملز ہیں دو دانت کے سبھی انیملز ٹھیک ہے چلو ایک بار ان کی ڈیٹیل ویڈیو بتاتے ہیں اور یہ دو دانت بچھڑی ہے جو جرسی دکھا رہے ہیں اور کتنے منت کی پریگننٹ ہے یہ ابھی سیون منت پریگننٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پریگننسی سیون ایٹ منت کیلئے سبھی سب سیون ایٹ منت کیلئے سبھلے ہیں چھے سے اوپر کیلئے ہیں ٹھیک ہے چلو باقی بھی انیملز دیکھتے ہیں ابھی ہم آپ کو پتا دیں ایسے انیملز کی ڈیمانڈ تو بہت آتی ہے ہم کو کہ دو دانت والے بہت ٹاپ بریڈیڈ ہی فرس چاہیے پر ان کی اویلیبیلٹی کرانا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ کوئی بھی اچھے فارم میں اگر بریڈ ہوگی تو وہ جلدی دیتے نہیں ہیں اور بہت مشکل سے ڈھونڈ کے ایسے بریڈیڈ انیملز لینے پڑتے ہیں اور نیلیہ جی اس کے بارے میں میں پتائیے کیا ڈیٹیل ہے اس کی ساڑھے ساتھ مینے کی ہے ساڑھے ساتھ مینے کی پریکننٹ ہے اور ہائٹ تو بہت بڑی ہے اس کی ٹھیک ہے اور عمر کتنی ابھی اس کی ہوگی اور یہ دانتوں میں ابھی دو دانت بھی نہیں ہوئی ہوگی دانت چکرانا اس کے یہ دیکھ لو جی کھیری ہے یہ کھیری بچڑی ابھی ساڑھے ساتھ مینے کی پریکننٹ ہے جیسے کی ہمارے چینل پہ جہاں تر دکھایا جاتا ہے کہ بریڈیڈ انیملز ہی سارے ہوتے ہیں تو پچھلی بار آپ نے تھوڑے کروس بریڈیڈ انیملز بھی لیا تھے تو اس بار آپ کا سیلیکشن بریڈ پہ رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے مہارشت کے کسٹمرز ہیں جو آتے بھی ہیں فون پہ بھی ہم سے مگواتے ہیں تو مطلب آپ نے ابھی لیا ہے موسٹ آف آپ کا دس انیملز ایک لاکھ کی ایوریج سے پر انیمل پڑ گیا ہے برابر لوگ اس کا کیا ریزن ہے کہ لوگ کمنٹس میں بولتے ہیں کہ بہت مہنگی پڑ گئی یہ تو بہت مہنگا لے لیا لوٹ لیا تو آپ اب سیلیکشن خود کر کے گئے ہو جی جی ہم نے خود پاہم پہ جا کے سیلیکشن کیا ہے اور آپ کے پاس کیا آپشن نہیں تھی چالیس ہزار پچاس ہزار پچپنہ جار کی جو لوگ بولتے ہیں جنار چل جائے گا پچھے گئے تو مطلب range سبھی آبیلبل ہے چالیس 4500 ھائزار والی ایسے والی بھی ملے گی آپ کے بجٹ ہوگا بھی بھی ملے گی اسی بات نہیں آپ مرسیڈیسکی ریز میں شیف ڈیزارنے لے سکتے ہیں وہ بات سہی ہے اور دکھائیے آپ والی بچڑی جن کا ہم بات کر رہے ہیں مرسیڈیس ہر دے خڑی ہیں تو دیکھنے میں آپ پناہ پتا چل جائے گا ہیں اور ان کے ابھی دو دو دانت بھی پورے نہیں ہوئے دو دانت بھی نہیں ہوئے ابھی پورے اور یہ دیکھ لیجی ساڑھے ساتھ مینے کی پریگنٹہ ابھی لنبائی چوڑائی پورے اینیملز کی بہت ہی سندر بچے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ نہلائی دولائی سے شیمپو سے ان کی بریڈ نہیں بن جاتی جو لوگ بولتے ہیں یہ ان کی شائن کیسی ہے یہ باڈی آپ دھیان سے دیکھ لیجیے ہم ساف بلکل دکھاتے ہیں آپ کو ساتھ ملے جا کے ان کا باڈی سچکچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ باڈی شائن ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ اینیمل میں شائن آتی ہے اور اینیمل پورا درشایا جاتا ہے کہ اینیمل کتنے ساف سندر اور بلکل ساف باڈی سچکچر کے ہیں اور ابھی یہ لگ بک دو سال کی ایج میں اتنے بڑیا ہائٹیڈ ہیں تو آگے چل کے اور بھی نام روشن کریں گے یہ دیکھ لیجیے جو مرسیڈیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے انیملز ان انیملز کی ہو رہی ہے اور دوسری طرف کھڑے انیملز دکھائی نہیں دے رہے اتنے ٹاپ کوالٹی کے انیملز ہیں یہ دیکھ لیجیے یہ یہ کتنے دانت ہوگی یہ بھی دو دانت میں ہے اور آپ ساتھ کھڑے ہوئیے ایک بار ہائٹیڈ کی پتے چلے کتنی ہائٹیڈ ہے ادھر کو لے کے آنا فارم سے آئی ہیں بچڑیاں دوسری طرف ہو جاؤ آپ سفید والے لے جو یہ کھیری بچڑی ابھی ساڑھے ساتھ مینے کی پریگنٹ ہے جیسے کی ہمارے چینل پہ زیادہ تر دکھایا جاتا ہے کہ بریڈیڈ اینیملز ہی سارے ہوتے ہیں تو پچھلی بار آپ نے تھوڑے بریڈیڈ اینیملز بھی لیا تھے تو اس بار آپ کا سیلیکشن بریڈ پہ رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے مہارشت کے کسٹمرز ہیں جو آتے بھی ہیں فون پہ بھی ہم سے مگواتے ہیں تو مطلب آپ نے ابھی لیا ہے مانسٹ آف آپ کا دس اینیملز ایک لاکھ کی ایوریج سے پر اینیمل پڑ گیا ہے برابر لوگ اس کا کیا ریزن ہے کہ لوگ کمنٹس میں بولتے ہیں کہ بہت مہنگی پڑ گئی یہ تو بہت مہنگا لے لیا ہویا لوٹ لیا تو آپ اب سیلیکشن خود کر کے گئے ہو جی ہم نے خود پاہم پہ جا کے سیلیکشن کیا ہے اور آپ کے پاس کیا آپشن نہیں تھی چالیس ہزار پچاس ہزار پچپنہ ہزار کی جو لوگ بولتے ہیں تو مطلب رینج سبھی اویلبل ہے چالیس پچاس ہزار والی بھی ملے گی نا آپ کو آپ کے بجٹ ہوگا تو وہ بھی ملے گی اسی بات نہیں کہ آپ مرسیڈیس کے ریز میں شیف ڈیزر نہیں لے سکتے ہیں وہ تو بات صحیح ہے آپ کی اور دکھائیے آپ وہ والی بچڑی جن کے ہم بات کر رہے ہیں یہ مرسیڈیس یہ کھڑی ہیں دونوں تو مطلب دیکھنے میں آپ ایک بار پتہ چل جائے گا آپ کو ڈاپ کی پڑ لائن کی ہیں اور ان کے ابھی دو دو دانت بھی پورے نہیں دو دانت بھی نہیں ہوئے اور یہ دیکھ لیجی ساڑھے ساتھ مینے کی پریگنیٹ ہے ابھی لنبائی چوڑائی پورے اینیمال کی بہت ہی سندر بچے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ نہلائی دولائی سے شیمپو سے ان کی بریڈ نہیں بن جاتی جو لوگ بولتے ہیں نا یہ ان کی شائن کیسی ہے یہ باڈی آپ دھیان سے دیکھ لیجیے ہم صاف بلکل دکھاتے ہیں آپ کو ساتھ ملے جا کے ان کا باڈی سچکچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ باڈی شائن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی اینیمال میں شائن آتی ہے اور اینیمال پورا درشاہ جاتا ہے کہ اینیمال کتنے صاف سندر اور بلکل صاف باڈی سچکچر کے ہیں اور ابھی یہ لگ بک دو سال کی ایج میں اتنے بڑیہ ہائٹیڈ ہیں تو آگے چل کے اور بھی نام روشن کریں گے یہ دیکھ لیجیے جو مرسیڈیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے انیمالز ان انیمالز کی ہو رہی ہے اور دوسری طرف کھڑے انیمالز دکھائی نہیں دے رہے اتنے ٹاپ کوالٹی کے انیمالز ہیں یہ دیکھ لیجیے یہ کتنے دانت ہوگی یہ بھی دو دانت میں آجیے لوگ اور آپ ساتھ کھڑے ہوئی ہیں ایک بار ہائٹ ان کی پتے چلے کتنی آئی ٹیڈ ہے ادھر کو لے گئے نا فارم سے آئی ہیں بچڑیاں دوسری طرف ہو جاؤ آپ حاضر ایک تیار ہے ہیفر جس کو ابھی تقریباً پندرہ دن باقی ہیں ڈیلیوری میں یہ بھی اسی سیٹ میں لیا ہے دس انیمالز کے انہوں نے ہیڈن کی یا ای بی ایس کی باقی ایک بار آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو بریڈ کیسی لگی انیمالز کی اور سیلیکشن کیسا لگا ہے انیمالز کا جو بھی کسٹمرز ہم سے اور بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آرڈر آن لائن دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ابھی سٹوک میں جو اویلیبل انیمالز وہ بھی آپ کو ایک بار دکھا دیتے ہیں جلدی ہماری نیو انیمالز کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور ایک بھینسوں کا لوٹ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہم لے کر آ رہے ہیں جو بھی فل بریڈڈ میں ہوں گی بھینسے اگلی ویڈیو جلدی دیکھنے کے لیے اپنا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور پاس لگے بیل آئیکن کو تبھائیں کیونکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی اور آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ جائے گی ان کی گائیں اس گاڑی میں لوڈنگ ہو رہی ہے اور تھوڑا سا آپ کو لوڈنگ ابھی دکھا دیں ہمارا پیٹرن لو اس کا فوٹو بھی لے سبھی ساپ سندر قوالٹی کے انیوملز ہیں اور پروپر ٹیک کیر کے ساتھ ان کو لوڈ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں مٹی بھی گیرہ ڈالوائی گئی ہے اور پروپر پورا اونچہ ایک پلیٹ فورم ویڈ بنایا ہوا ان کے لوڈنگ کے لیے کی تاکہ ان کو کوئی دکھت نہ ہو اور یہ راشن پانی کا سامان پورا ساتھ میں دیا گیا ہے جو راستے میں کھانے پینے کے لیے اور یہ جو لیبر والے ہیں یہ وہاں پہ بیٹھ کے جائیں گے انیوملز کو دیکھتے ہوئے کہ کسی کو کہیں طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو انیومل کو اور پوری کھلی جگہ ان کو مینٹیننس دی ہوئی ہے آس پاس سے یہ کھلا چھوڑا گیا ہے ہوا ان کو آنے کے لیے اور اوپر سے بھی وینٹیلیشن پوری دی گئی ہے ان کو ہوا آنے کروس ہونے کے لیے یہ بارس سے بجنے کے لیے ہلکی سی ایک چادر اوپر ڈالی گئی ہے اور شام کے ٹائم سامیں لوڈنگ ہوگی تو پوری رات گاڑی جلے گی پانچ سو گلومیٹر کے بعد صبح پانچ چھے بجے گاڑی پھر سٹاپ ہو جائے گی اور ایسے پکی اڈے پہ شیڈ میں اس کو کھلانا پلانا ہوگا مطلب چھاہو چھاہو میں گاڑی جلے گی اور دھوب میں ان کا پورا سٹاپیج لیا جائے گا بھائیا ہے بھائرو موسیقی